بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے تین جولائی دو ازار چوبیس تو چلیجی دوستو آپ کو وانہ وزیرستان سوات اور افغانستان اور بلوچستان کے علاقوں کے جو ہے نا پل لکھاتے ہیں پل میں سے کیا کیا ہوگی بھائی آلو بہارہ ہوگا ٹھیکے خوبانی ہوگی سوات کا سپیشل میں ترین کوالیٹی آڑو ہوگا وانہ وزیرستان کے جی یہ دیکھ لیجی آلو بہارہ ہے ٹھیکے بلک امبر ہیں بہوانستان کی خوبانی ہیں بلوچستان کی خوبانی ہیں تو چلو جی ریٹ پوچھتے ہیں کہ ریٹ کیا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ گفت卡 ہے اس میں سبا کلو ڈیڑ کلو تک وزن ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے جس میں دو کلو تک آتا ہے پیک اس کی اس کی فرائز کیا ہے یہ چار سو وتیس کے ڈیڑ کلو ہے یہ پونے دو پونے دو تیلو دی referee تیلو ٹھیک ہے وہ سارو کے ایک ہی ریٹ ہے اس طرف بھی یہ تین سو سی روپے کے اس کا دانہ ذرا چھوٹا ہے اچھا چار دانہ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ایک کی چیز ہے نا چلو ٹھیک ہے شکریہ ماشاءاللہ آڑو دیکھ لیجی زبرز کتنا بہترین قوالیٹی آڑو ہے کاری صاحب کیا لے کیسے ماشاءاللہ ابھی دلہن کو سجا رہے ہوں اس کا ریٹ کیا ہے تین دانے کا یہ نو سو کا اوٹو لے رہے تین لے رہے دو لیں دو لیں اچھا اور اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا وزن کتنا ہوگا چار کلو ٹھیک ہے ساڑھے چار تین کلو اس کو کہہ رہے ہیں بند کٹن لے کے جب وہ کلہ کٹن لے کے جا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے شکریہ یہی چیز ہے سارا سب یہ چیز ہے اچھا جی یہ چیز ہے اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست چلو جی اور یہ ساتھ والے بھی آپ کے دو تین تے یہ دو تے میں کتنا ہوگا چار کلو سات کلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹ کیا ہے تین تے والے کا کیا ریٹ ہے اس کا تین تے والے کا بارہ سو رویہ اس کا نو سو رویہ اچھا جی ٹھیک ہوگا زبردست ٹھیک ہے شکریہ آپ کا یہ بھائی ڈیمیج مال ہے ٹھیک ہے اس میں راستے میں یہ بس تھوڑا دب کا شکار ہو جاتا ہے یہ ذرا پھر سستے دام ہو بکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے لیکن اس کے دانے کب ہیں تین تین سو رویہ کاٹن ہے تین تین سو رویہ آشاءاللہ یہ دیکھنی دی ہے حالو بہارہ کیا ریٹ ہے اس کا جی ساڑھے پانسو رویہ وزن چار کلو ٹھیک ہے چھوٹا سائز ہے ٹھیک ہے آنا ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ درجہ دو میں صرف سائز کے پر رکھا ہے موٹا کیا ریٹ ہے ساتھ سو رویہ کا ساڑھے چھے سو لگے گا اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ کیا ریٹ ہے بھائی چھوٹا سائز ہاں ساڑھے چھے سو رویہ کا یہ سائز ہے ٹھیک ہے یہ ساکرا ہوتا ہے لیکن میٹا ہوتا ہے وزن اس کے بھی چار کلو یہ بلوچستان کے خوبانی ہے اس میں یہ بھی درجہ دو میں اس میں جو ٹاپ کلاس ہوتے بڑی شیننگ والی ہوتی ہے بہترین دانے ہوتا ہے اس کا ریٹ کہے جی چھے سو رویہ ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کا ہے اس کا کیا ریٹ ہے چھے سو رویہ اچھا جی السلام علیکم کیا لے جی کیسے جی خیریت کیا ریٹ ہے الحمدللہ یہ ساتھ سو رویہ ساتھ سو رویہ کا چار کلو وزن یہ چار ساتھ چار کلو اچھا اس میں جو ٹاپ کلاس آ رہے وہ کیا ریٹ ہے بلکل یہ بھی جو آ رہا ہے جو بلکل سپیشل رنگ والا بھی اس میں ٹاپ کلاس آزار نو سو رویہ ٹھیک ہے اور یہ تو ساتھ سو بتا ہے نا یہ ساتھ سو رویہ ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت شکریہ میرہ بانی اللہ خوش آ رکھا اسلام علیکم کیا لے گی کیسے مزہ میں کیا ریٹ ہے ساڑھے چھے سو رویہ کا ساڑھے چھے سو رویہ اچھا جی ساڑھے چھے سو رویہ کے آ رہا ہے ساڑھے چھے سو روپے کا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا کابل والا وہ تو بارہ آزار تیرہ سو تک ہے اس کا وزن سات کلو ہوتا ہے نا آہا آہا اس کا سات سو روپے کا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ٹھیک ہے شکریہ میرا باری یہ ہے بھائی بلے کمبر کیا ریٹ ہے اس کا سات سو تین کلو وزن اور او کیارٹ ہے بڑے سائز وزن یہی چیز ہے تو یہ آپ کیا وجہ ہے یہ چوٹا دان ہے اور بڑا دان ہے آچھا آچھا ٹھیک ہے مطلب مکس ہے مال چلو صحیح ہے اس میں ٹاپ کلاس کیارٹ بک رہے بخترین کوالٹی والا بڑے سائز کا ایک ہزار گیارہ سو کا اچھا جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ٹھیک ہے یہ یہاں پر بولی جو ہوتی ہے صبح کے ٹائم بھی ہوتی ہے اور اثر کے بھی ٹائم ہوتی ہے اثر کے نماز کے بعد بھی یہاں پر بولی ہوتی ہے اور صبح جو ہے بھائی فجر کے بعد بھی یہاں پر بولی ہوتی ہے ٹھیک ہے آڑو کی خوبانی کی اور کیا نام ہے آہ بلیک گمبر اور خوبانی آلو بہارا ٹھیک ہو گیا بھائی اب بھی ان لوڈنگ ہو رہی ہے اثر کے ٹائم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مختلف سٹارز لگے ہوتے ہیں اگر آپ بولی میں نہیں لے سکتے تو بولی پر یہاں پر لوگ خریدتے ہیں صرف پچاس روپے ساٹھ روپے اضافی لیتے ایک کارٹر بھی آپ اس سے لے سکتے ہے گھر کے لیے ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف کاروبار ہی کے لیے لے یہاں پر بھی زیادہ تو دکاندار ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں نا خریدار یہ سارے اسلام آباد راول پنڈی اسلام آباد ٹیک سلام مندرہ ہری پور ٹھیک ہے خانپور ان علاقوں کے دکاندار ہے یہاں سے اپٹ آباد وغیرہ دیگر جو ہیں نا شہروں میں بھی مال جاتے ہیں شکریہ